اسلام علیکم ویڈیو بیکٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دماؤں سے الحمدللہ میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کا رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ بہت اچھا گزرہ ہوگا اور آج کا ولاگ میں نے رات کو ہی میں نے سٹارٹ کر دیا تھا میں بنانے جاریوں سہری کے لیے سالن یہاں میں نے پیاز کٹ لیا تھا اس کو کٹنے کے بعد جب اویل اچھی طرح گرم ہو گئے اس میں میں نے پیاز ایڈ کر دیا اس نے جب اپنا ہلکا سا کلر چینج کرنا سٹارٹ کیا تو میں نے اس میں ٹوماٹر ایڈ کر دیا اور ٹوماٹر کو تین چار منٹ کے لیے میں نے اچھی طرح بھونا پھر اس میں میں نے نمک مرچ حلدی اور ساتھ میں نے زیرہ ایڈ کر دیا آپ اپنے حساب سے کمی یا زیادہ سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں میں آج بنانے جارہی ہوں آلو مونگرے جو کہ ہے میری فیملی کو بہت زیادہ پسند ہے میرے چینل پر نیو ہیں تو میں بتاتے جاؤں کہ میں یوشلی کیا کرتی ہوں کہ افطار کے بعد میں اپنا جو سہری کا سالن وغیرہ ہوتا ہے وہ میں ریڈی کر لیتی ہوں اور اس میں میں نے پانی ڈال دیا تھا تاکہ جو میں نے اس میں سپائسز ایڈ کیے نا تو وہ بڑھنا اور یہ مونگرے ہیں فریش میری مام کے بیک یارڈ میں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں سو انہوں نے مجھے توڑ کے اچھی طرح کلین وغیرہ کر کے تو مجھے دیئے ورنہ ان کو کرنا بھی بڑا مشکل مجھے لگتا ہے کہ ان کے پہلے توڑو پھر ان کے انڈز توڑو تو وہ کافی زیادہ ٹائم کنسومنگ سا ہے لیکن میری جیسے میں نے کہا میری فیملی کو کافی زیادہ پسند ہے تو اسی لیے میں نے کہا چلو اسے جلدی سے بنا دیتی اور یہاں میں نے لیے ہیں دو چھوٹے سائز کے آلو ان کو میں نے پیل کر لیا اور پیل کرنے کے بعد میں نے اچھی طرح واش کر لیا پھر اس کے ساتھ ہی میں نے منگرے بھی آلو اور دونوں سیم ٹائم پہ یا آل موسٹ میں نے ایڈ کر دیئے اور پھر اس کو اچھی طرح میں نے مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد میں نے اسے اچھی طرح اب اس کی بنائی کروں گی یہاں میں تقریباً اس کی سات منٹ کے لیے بنائی کی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو کور کر دیا اب اس کو میں دم پہ پکنے دوں گی ہلکی آنچ پہ اور ہاں آپ نے اس کو میڈل میں بھی چیک کرتے رہنا ہے تاکہ آپ دیکھ پائیں کہ اس میں آر ایڈی پانی ہے کہ آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو پانی ایڈ کرنے کی ضرورت لگ رہی ہے تو آپ بالکل پانی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ آر ایڈی اس نے اپنا کافی زیادہ پانی چھوڑا ہوا ہے تو اس لیے مجھے اس میں پانی ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہاں یہ دیکھیں ان کا بالکل کلر جو چینج ہو چکا ہے میننگ کہ یہ پک چکے ہیں اور سالن ہو گئے ریڈی اس نے اپنا ریڈی اویل چھوڑ دیا اور چلنجی بلکے بناتے ہیں یہاں سہری میں آ چکی ہوں کچن میں صبح صبح آج میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں کیونکہ نایہ آپی جان رات کو بلکل نہیں سوئیں آپ لوگوں نے اگر میرا کل کا ولاگ دیکھا ہوگا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم فارم ہاؤس پہ گئے تھے اور وہاں جاتے وقت بھی کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو اسی لئے بچے بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے ایمون دو میں نے اسے لاس نائٹ مساج کی شاور کروایا میڈیسن دے دی تاکہ وہ تھکے نہ لیکن پوری رات آلموسٹ وہ مجھے اس نے جگا کے ہی رکھا تو اس لئے میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں سو میں نے آرہیڈی آٹا جوہرہ وہ میں نے نکال لیا ہے اور انایا آپی جان ابھی تک جاگ رہی تھی تو میں ان کو ڈیڈی جان کو دیکھے آئی ہوں کہ پلیز آپ اس کو سلانے کی ٹرائے کرو تب تک میں جلدی سے سہری کی تیاری کر لیتی ہوں یہاں میں اس کے لئے بنانے کے لئے رکھ رہی ہوں چاہے یہ تو بننی بننی ہے اس کے لئے سو یہاں اب میں توا نکال رہی ہوں تو میں جلدی سے اب اس کو گرم ہونے کے لئے رکھ دوں گی تاکہ اچھی طرح توا جو ہے نہ گرم ہو جائے اور تب تک میں اپنے پیڑے کر لیتی ہوں اور پھر بناتے ہیں روٹی آج میں نے بلکل سمپل پلین روٹی بنانی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس رمضان جتنا میں نے سوچا تھا کہ میں نے پراتھے نہیں کھانے میرا خیال ہے کہ اتنے ہی میں نے چٹ پٹے پراتھے بنا بنا آکے سہری میں کھائیں اور رمضان کے مہینے سے پہلے میں پراتھے تب بناتی ہوں جس دن کے بارش ہو رہی ہو اس دن ہی میرا دل کرتا ہے کہ کچھ چٹ پٹا سا میں پراتھا بنا ہوں اس دن جو بھی میرے ہاتھ میں آتا ہے میں بس وہ اس کا پراتھا بنا لیتی ہوں اور ہاں مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ کل مجھے کسی نے ایمیل کی تھی تینکیو کرنے کے لیے کہ میں نے ایک اپنے ولاگ میں ٹاپک کور کیا تھا کہ پلیز اگر آپ کسی کو گریب کی ہلپ کرتے ہیں سپیشلی تو ان کے فیسز جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر مت شو کیا کریں کیونکہ وہ لوگ بچارے انکمٹبل ہوتے لیکن وہ کہہ نہیں پاتے اگر اس میرے ولاگ سے کوئی ایک آدھا بندہ بھی موٹیویٹ ہو گیا نا تو میرا تو بس دن بن گیا کیونکہ ہم نے سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے جیسے ہم نے کرنا ہے نا اللہ پاک نے ہمیں ویسے ہی دینا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے بس ہمیشہ ایسے ہی سوچ کے زندگی میں چلیں کہ میں کر رہا ہوں لیکن میں اللہ پاک نے مجھے ایک ذریعہ بنایا میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں کسی کو دے پاؤں اور یہاں یہ بھی کچن میں آ چکے ہیں انایہ پی جان ماشاءاللہ سو گئی ہے شکر ہے اللہ کہ وہ سو گئی ہے اور ہم بڑے آرام سکون سے اپنی جو نہ سہری کر پائیں گے کیونکہ اگر بچے جاگ رہے ہونا تو ان کو بس ہوتا ہے کہ ہمیں پکڑ کے رکھو اور ان کو پکڑ کے تو بس سہری کرنا ساتھ اور ٹائم بھی بدر سے بہت زیادہ کام ہونا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اسی لیے میں ان کو دیکھے آئی تھی کہ پلیز اس کو سلانے کی ٹرائے کرو اور یہاں یہ چائے میں دودھ ڈال رہے ہیں یہ اپنی جلدی سے چائے بنا لیں گے ہم دونوں یوشلی تو مل جل کے بس اپنی جلدی سے سہری ریڈی کر لیتے ہیں لیکن جس دن بچے اٹھ جائے پھر ایک کو پکڑنا پڑتا ہے اور دوسرے ایک کو سارے اکیلے کام کرنے پڑتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ صبح کے ٹائم اتنی جلدی ٹائم گزر جاتا ہے جانا کہ آپ جتنے مرضی بجے اٹھ جاؤ کہ میں نے یہ سارے کام کر لینا ہے پھر بھی آپ لیٹ ہوئی جاتے اور یہاں طوے پہ دیکھیں کتنا زیادہ گئی ہے کیونکہ کل رات کافی زیادہ گرمی ہو گئی تھی اور میں جو دیسی گئی ہے نے اس کو باہر ہی رہنے دیتی ہوں تو اس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ میلٹ سا ہو گیا لیکن مجھے ریلائز نہیں ہوا کیونکہ میرا پتہ نہیں دماغ کا آئے تو اسی لیے میں جب گئی لگا رہی تھی تو وہ کافی زیادہ لگ گیا اور یہاں اب دیکھیں طوے پہ کتنا زیادہ گئی ہے تو میرے ہزبن کہہ رہے ہیں پلیز کیرفل ہو کے اس پر روٹی ڈالنا تاکہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ برن نہ ہو اور یہاں جو روٹی پہ ایکسٹرا گئی تھا نا وہ میں نے اپنے سالن میں ایڈ کر دیا تاکہ وہ ویسٹ نہ ہو کیونکہ روٹی کو آر ایڈی کافی زیادہ میں نے گئی لگا لیا ہے تو میں چاہتی نہیں ہوں کہ طوے کو لگا رہے پھر ویسٹ ہو جانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہاں سالن اچھی طرح گرم ہو گیا تھا تو میں اپنے ہزبن کو کہہ رہی ہوں کہ اس کو اتارا کی نہیں ہے کیونکہ مجھے لگا کہ اس کا سٹوو آر ایڈی بند اس نے کر دیا لیکن خیر اس نے نہیں تھا کیا صبح صبح ایسے ہی ہوتا ہے کہ بندہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے آدھا سو رہا ہوتا ہے اور یہاں میں نے آر ایڈی کلین کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور یہاں یہ روٹی پاک تو چکی ہے لیکن میں توے پہ اس لئے چھوڑیے تاکہ تھوڑی سی کرسپی ہو جائے اور یہاں فریج میں سے میں دہی نکال رہی ہی اور ساتھ میں نے چٹنی بنا کے فریج میں رکھی ہوئی ہے پدینہ، ہرہ دنیا، ہری مرچ اس میں میں نے نمک اور زیرہ ڈال کے وہ بنا کے رکھی ہوئی ہے صبح کے ٹائم میں ایک بول لیتی ہوں اس میں دہی ڈال لیتی ہوں اور ساتھ ہی میں اپنی چٹنی ڈال لیتی ہوں اور چٹنی میں جو پانی ہوتا ہے وہ تو میں دہی میں مست ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا کلر فول سا اچھا لگتا ہے اور دل بھی کرتا ہے کھانے کے لئے پھر اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا تھا اور یہاں میں بھی بیٹھ چکی ہوں اور یہاں میرے ہزبنڈ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کا ولاگ دیکھیں گے وہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ بالکل نہیں سوئی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ دن کے ٹائم آج ٹرائے ضرور کرنا سونے کے لیے تاکہ تمہیں تراؤ در دے نہ تھکاوت نہ ہو لیکن میں جتنی مرضی ٹرائے کار لوں میں کبھی نہیں سو پاتی لیکن آج میرا مشن رہے گا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سو پاؤں اور ہاں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ریمڈی یا کچھ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے تو پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اگر بچے بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جیسے میں نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ آیا میں نے اس کو مساج کی میں نے اس کو میڈیسن بھی دے دی کہ اس کو فیور نہ ہو اور میں نے اس کو شاور بھی کروا دیا لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور پلاس اسے میں جب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی لازٹ ٹائم تو اس کی ڈاکٹر کہتے گے یہ ٹیتنگ کر رہی ہے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ آپ کو ہار ٹائم دیتے ہیں جب وہ ٹیتنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ بس وہ ہی اس کی سیچویشن ہے لیکن خیر یہ بھی گزری جائے گی اور یہاں میں نے اپنی جو سہری کر لی تھی اب میں جلدی سے خجور میں اینڈ میں ضرور کھاتی ہوں سو وہ میں کھالوں گی یہاں میں ان کو جو ہے نا ڈرائی فروٹ سے فل کیا ہوا ہے میں بالکل اوپر سے کچھ نہیں ڈالتی ہے اور اگر آپ اینڈ میں خجور کھالیں تو آپ کو ترو آدھر ڈے بلکل بوک نہیں لگے گی اور یہاں ہو چکا تھا نماز کا رہا ہے اور اب میں بھی نماز ادا کر لوں گی اور اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں لیلہ تل قدر نصیب اتا فرما میرے پروردیگار اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ تیب جاری رکھ میرے پروردیگار اے اللہ ہمیں موت کی سکتی اور قبر کے عذاب سے بچا آمین اور یہاں میں آ چکی ہوں کچن میں میں جلدی سے اپنے برطن ہیں وہ واش کر لوں گی میں کبھی بھی اپنے سنکھ میں برطن نہیں رہنے دیتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کچن میں آنا تو آپ کا کچن جو ہے نا وہ اچھی طرح کلین کیا ہوا نا تو آپ کا دل بھی خوش ہوتا ہے اور آپ کا دل بھی کرتا ہے کام کرنے کو بھی سو میرے ساتھ تو خیر ایسے ہی ہوتا ہے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس بارے میں اور میں اپنا کچن جو ہے نا اب جلدی سے صاف کر لوں گی کیونکہ بچے بھی سو رہے ہیں سو جب وہ اٹھ جائیں گے صرف مجھے کاؤنٹر ٹاپ صاف کرنے پڑتے ہیں کیونکہ مجھے ان کے لئے بریکفست بنانی ہوتی ہے اور اب ماشاءاللہ انایا آپی جان کو بھی بیٹھ کے بریکفست کرنے پڑتی ہے تو اسی لئے زیادہ ٹائم لگ جاتا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا ولاک بہت پسند آئے گا اگر آیا تو پلیز اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے لائک شیئر اور کامنٹ ضرور کیجئے گا اور میرے چیلن کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آکن بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکس ولاک کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ